جی سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب اس کی اہمیت کشمیریوں کے لیے نہیں صرف اس سیشن کی اس کی اہمیت صرف پاکستان کے لیے نہیں یہ جو ریپرکشنز انڈیا نے جو کل فیصلہ کیا یہ ساری دنیا پہ اس پر ریپرکشنز جا سکتے ہیں اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آرام سے تحمل سے سنیں بکوز یہ بڑی امپورٹنٹ میسیج آج یہاں سے جانی ہے جب ہماری حکومت آئی تو جو مین پرائیورٹی میری حکومت کی تھی وہ یہ کہ پاکستان میں غربت ختم کی جائے کم کی جائے اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اپنے سارے جو نیبرز تھے ان سے تعلقات ٹھیک کیا جائے کیونکہ جب تک ٹینشن رہتی ہے انسٹیبلیٹی رہتی ہے اور جو ہم وار آن ٹیرر کے پندرہ سال سے گزرے ہیں تو سب سے برا امپیکٹ انویسمنٹ پر پڑتا ہے گروت ریڈ پر پڑتا ہے اور غربت لوگوں کو آپ غربت سے نہیں رکال سکتے تو لہٰذا سارے نیبرز سے میں نے ریچ آؤٹ کیا میں نے ہندوستان سے آتے ساتھی ان کو کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف لیں گے دو قدم ہم آپ کی طرف آئیں گے میں نے افغانستان کو پروچ کیا کہ جو بھی ہماری ماضی کی ہم ایک نیا چپٹر کھولا چاہتے ہیں ایران سے ایران گیا ان سے بات کی وہ ہم مسئلے تھے چائنہ سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں پھر باقی قوم باقی ملکوں میں بھی گیا اور آخر میں جو امریکہ کی ٹرپ تھی وہ بھی یہ کوشش کرنے گئے کہ جو بھی ہمارے ماضی میں ایشوز آئے وہ ہم ختم کریں تاکہ پاکستان کو سٹیبلیٹی ملے اور پاکستان پروگریس کرے گروہ چیٹ بڑھے انویسپنٹ آئے تاکہ ہم لوگوں کو گروہ بس سے نکال سکے تو میں نے جب نریندر موڈی سے جب شروع میں آ کے بات کی تو انہوں نے خدشات کی ظاہر کیے کہ ہمارے خدشات ہیں آپ کے پاس ٹریڈنگ کیمپس ہیں آپ کے پاس فلانی چیزیں ہیں تو میں نے ان کو تب سمجھایا کہ ہمارے ملک میں ایک دوہزار چودہ میں جب آمی پبلک سکول کا جب ایک بہت تکلیف پہ سانیہ ہوا تھا تو ساری پولٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ گئیں اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان پہ سائن کیا جس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ملٹنٹ گروپ پاکستان سے آپریٹ نہیں کریں گے میں نے ان کو سمجھایا اس چیز کا اس کے بعد ہم نے کوشش کی ان سے ڈائلوگ شروع کرنے کی اور ہم نے ہم نے ریلائز کیا کہ وہ انٹریسٹڈ نہیں تھے اس کے بعد پروامہ ہو گیا جب پروامہ ہوا تو ہم نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن ہمیں تب بھی احساس ہو گیا کہ ان کے ایلیکشنز تھے اور وہ اپنے ایلیکشنز کے لیے انہوں نے پاکستان کو سکیپ گوٹ بنانا تھا اور کشمیر کی عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے ان سے دنیا کی نظر اٹھانی تھی تو انہوں نے سارے جو قدم لیے وہ لیے اس لیے اور پھر ملک میں وار ہسٹیریہ کریٹ کیا صرف مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو سکیپ گوٹ بنائیں اور اپنی ایلیکشنز کے اندر یہ اینٹی پاکستان سینٹمنٹ پیدا کر کے اور وہ جیتے دوسیئر بعد میں بھیجا اور اپنے پلینز پہلے پاکستان بھیج دیئے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ائر فورس نے صحیح جواب دیا اور پھر جب ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہم نے فوری واپس کر دیا بتانے کے لیے کہ پاکستان کی کوئی انٹینشن جانگی نہیں اس کے بعد ہم چھپ کر کے بیٹھ گئے اور ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں ایلیکشنز ہو جائیں اور جب ایلیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر ریزیوم کریں گے بات چی ایلیکشنز ہو گئے اس کے بعد ہم نے کوشش کی اور مجھے یاد ہے جب ہم بشکک پہ ایک ایسیو کی کانفرنس تھی ادھر ہم نے جب ان کا رویہ دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری کوشش ہے امن کے لیے جو کوشش ہیں اس کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ اس کو کمزوری لے رہے ہیں تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے آگے بات چیتی کریں گے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میں ملا تو میں نے اسی کو سامنے رکھتے کہ بائی لیٹرل تو آگے ایشو بڑھ نہیں رہا تو ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ یہ ایک ہاتھ سپورٹ دنیا میں سارا ایک عرب لوگ جو بڑے سنگیر میں ہیں وہ ہوسٹی جائیں اس کشمیر ایشو سے تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بیچ پہ پڑ جائیں گوڈ فیت میں انڈین رسپونس آپ کے سامنے تھا اب جو یہ ہوا ہے جو انہوں نکل کیا ہے میں اس ہوسٹ کے ساتھ نے جو آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مجھے تب ہی جب ہم بشک میں تھے تب ہی ہم اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہمارے سے بات چیت کرنے کا اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آگئی یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا یہ ان کے الیکشن کا منیفیسٹ ہوتا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے سپیکر صاحب یہ نظریہ ان کا یہ نظریہ ایس ایس کے نظریہ کے اوپر ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ایس ایس کے گول واکر ایک اور ان کے کئی ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کا ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کے سابقے ہم کھڑے ہیں ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ ہندوستان سے ایتھرک کلنز کریں گے ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ جب ازادی ملے گی یہ صرف ہندووں کو ہندووں کا ہندوستان ہوگا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب جتنے بھی لوگ وہاں ہندوستان میں بسنے تھے جتنی بھی اقلے تھے یہ سب کا پاکستان ہوگا ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی اور آج بھی آپ ان کے فاؤنڈنگ فادرز جو آر ایس ایس کی ان کی کتابیں پڑھ لیں ان کی بڑی کلیر آئیڈیالوجی تھی کہ یہ صرف ہندووں کے لیے انڈیا ہندو راج تھا اور ایک ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف تاثب تھا اور وہ کیوں تھا وہ ریزنٹ کرتے تھے کہ انہوں نے پانچ سو چھ سو سال ہندوستان پر حکومت کی اور جب انگریز جا رہا تھا تو یہ یہ نہیں یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت آیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ہندوستان میں دبا کے رکھیں سیکنڈ کلاس سٹیزن رکھیں سپیکر صاحب آج ہم قائد اعظم محمد علی جناہ کو ٹربیوٹ پر کریں کیونکہ وہ پہلے انسان تھے پہلے انسان تھے جو اس آئیڈیالوجی کے دیکھ لیا انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناہ ہندو مسلم یونٹی کے امبیسٹر سمجھ جاتے تھے ان کی ساری زندگی ایسی تھی نہیں کہ وہ کسی کے دین یا کسی کے ریس کی وجہ سے تاثب رکھیں قائد اعظم کی ایک پوری لائف ہمارے سامنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیسے قائد اعظم جیسا انسان جو اس کے لیے جو اس سب چیزوں سے اوپر تھے وہ ازادی چاہتے تھے انگریز سے کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم جیسا انسان آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے اور جب آپ نائنٹین ٹوئنٹیز کے اندر قائد اعظم کی تقریریں پڑھ رہے جب وہ علیدہ ہوئے کانگریس سے تو مسلمانوں کو کہتے رہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بروڈ مجورٹی کے اندر مسلمانوں کو دبایا جائے گا تم انگریز کی غلامی کے بعد یہ ہندو راج کی غلامی کرو گے یہ قائد اعظم کی آپ تقریریں آج بھی آپ پڑھیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کتا بڑا ذہن تھا جو سمجھ بیٹھا تھا کہ کس طرف جاری ہے گیم قائد اعظم مایوس ہوکے انگلند گئے واپس آئے اور اگر نائنٹین تھرٹی سیون کا الیکشن میں جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ پبلک کے اندر سامنے نہ آتا مسلمانوں کے سامنے تو یہ پاکستان نہ بنتا نائنٹین تھرٹی سیون کے الیکشن میں سارے مسلمانوں کو امنی طور پر نظر آ گیا کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ سچ ہے کسی مسلم لیگر کو منسٹری میں نہیں شامل کیا گیا تو وہ جو ان کو خوف تھا کہ ہندو راج کی طرف جا رہا ہے اس خوف جب مسلمانوں کو آیا تو تب وہ مسلمان کی طرف آئے اور تب پاکستان مومن شروع ہوئی آج وہ لوگ ہندوستان میں جو کہ ٹو نیشن تھیری میں نہیں مانتے تھے میں جب انڈیا کے کئی کانفرنسز پر گیا ہوں تو کشمیری لیڈرشپ کے وہ لوگ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہوا پاکستان بنا مانتے ہی نہیں تھے آج میں ان کے مو سے سن رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جنہ کی ٹو نیشن تھیری ٹھیک ٹک لئے آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں آج اس یہ موجودہ ہندوستان میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان یا عطیتیں مسیح برادری سے بھی وہی ہو رہا ہے یہ برابر کے شہری نہیں ہیں اور سنکر صاحب اسی میں میں قائد اعظم کی اب بات کرنا چاہتا ہوں صرف چھوٹی سی یہ کہ قائد اعظم نے جب گیارہ اگستی تقریر کی جو فیمس تقریر ہے کہ سب ازاد ہیں اپنی عبادت گاؤں میں جانے کے لئے اور ہم غلطی سے کہتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم سیکلٹ ہے وہ جو ان کی تقریر تھی میں یہ جو آپ کو اب بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں دو نظریہ یہ دو نظریہ کیا ہیں ایک تو نظریہ آپ کے سامنے آگیا ہے کہ ریسس نظریہ ہے مسلمانوں کو ایک پل نہیں مانتے ہندووں کا وہ چاہتے ہیں ہندوستان دوسرا نظریہ جس کے اوپر پاکستان بناتا جو قائد اعظم کا نظریہ تھا وہ یہ نظریہ تھا کہ یہاں سب برابر کے انسان ہوں گے اور وہ نظریہ کدھر سے لیا تھا وہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی اٹھا کے دیکھ لیں مدینہ کی ریاست میں جو انہوں نے مساکہ مدینہ جو انہوں نے سینٹ کیترینز چرچ کے ساتھ جو انہوں نے کورنٹ سائن کیا کہ جب تک دنیا رہے گی مسلمان آپ کی عبادت گاؤں کو پروٹیکٹ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ جو انہوں نے آخری خطبہ دیا آخری خطبہ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں ہم ہمارا رنگ جو بھی ہو ہم ایک حضرت آدم کی اولاد ہیں یعنی انسانوں ریسزم کو ریجیکٹ کیا انسانوں میں فرق نہیں تھا یہ بہت عظیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ جس پہ پاکستان بنایا ہے اس پہ یہ تحصب نہیں تھا قائد اعظم نے جب یہ 11 اگست کی تقریر کی تھی اور جب انہوں نے پہلے مسلمانوں کو پاکستان مومن میں کہا تھا کہ یہاں تمہیں حقوق نہیں ملیں گے وہ مسلم کارڈ نہیں کھیل رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جس آئیڈیولوجی کے سامنے ان کا مقابلہ ہے جو آج کی آئیڈیولوجی ہے جس نے کل جو کشمیر میں کیا وہ اس آئیڈیولوجی کی وہ سمجھ گئے تھے قائد اعظم جو ان کے دشمن بھی تھے وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ڈرامے نہیں کرتے تھے کوئی جوب کہتے تھے وہ مین کرتے تھے وہ کوئی ریٹرک میں نہیں پڑتے تھے تو جو 11 اگست کی تقریر تھی اس پہ قائد اعظم نے جو کہا تھا وہ ریاست مدینہ کے اندر جس طرح مائنورٹیز کو رکھا گیا تھا میں سپیکر صاحب ساروں کو اپنی قوم کو بھی لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ اس کی سکنفیکنس کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک عام اقلیت کے شہری سے کیس ہار جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو خلیفہ تھے دوسرا ان کا مقام سوچیں کہ جو ہماری ہمارے دین میں ان کا کیا مقام ہے یہ سوچیں کہ وہ ایک جج فیصلہ کرتا ہے ایک مائنورٹی کے لیے ان کے خلاف سوچیں آج کل کی دنیا میں یہ تو صور کوئی کر سکتا ہے آج تو ہم مارڈن مورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تب فیصلہ ہوا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دین ہے جو ہمارا مدینہ کی ریاست اگر ہم سٹیڈی کریں اس کے اندر یہ جو جو آج ہندوستان میں پریکٹس ہو رہا ہے ہم اس کے اپسٹ ہیں ہم جب ہمارے ملک میں ہم مائنورٹی سے نائنصافی کرتے ہیں تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتے ہیں ہم اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں لیکن سپیکر صاحب جب یہ موجودہ بی جے پی کی حکومت جب پکڑ کے گوشت کھانے والوں کو لٹکا دیتی ہے اور لوگ موب پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں اور جو انہوں نے ابھی کشمیر میں کیا اور جو پہلے پانچ سال تشدد کیا جو مسید رادری سے انہوں نے کیا یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کے جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ کہہ پیٹھے تھے کہ ہم مختلف ہیں ہم سپیریر ہیں ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے ہمارا جو آج مقابلہ ہے وہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی سے ہے اس لیے جب تک یہ بیگراؤنڈ ہمیں پتہ نہیں چلے گی ہم پھر آگے پلان نہیں کرسکتے کہ آج جو کشمیر میں انہوں نے نکل کیا کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیوشن کے گیز گئے اس گممنڈ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے گیز گئی جمہور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے گیز گئی وہ سترہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے گیز گئے وہ یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی کی ریزولوشن کے گیز گئے وہ سملا اگریمنٹ کے گیز گئے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریزولوشن میں مکہ دیموگرفی بدلنا چاہتے ہیں یہ کہہ بیٹھے ہیں وہ یہ چیز کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ جب کشمیر کا سپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ دیموگرفی بھی بدلنا چاہتے ہیں دیموگرفی چینج کرنا فورس جنیوہ کنونشن کے آرٹیکل فورٹی نائن کے خلاف ہے وار کرائم سمجھی جاتی ہے یہ تو سارے انٹرنیشن لاؤز اور اپنے ملک کے لاؤز انہوں نے وائلٹ کیے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے سپیکر صاحب یہ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف ہم کھا رہے ہیں اس لیے جو میں اب یہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایشو ہے کیا یہ ایک نہیں کہ ایک دب انہوں نے فیصلہ کر کے چلے گئے یہ مکمل طور پر اپنی آئیڈیالوجی کے پر چل رہے ہیں اب انہوں نے قانون پاس کر دیا کشمیر کو انیکس کر دیا اب کوئیسن یہ ہے کہ کیا وہ کشمیر کے لوگ جو پانچ سال سے پہلے بھی لیکن پانچ سال سے خاص طور پر جو ان کے پر تشدد ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے اس کے باوجود وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں کیا وہ قانون کی وجہ سے فیصلہ کریں گے کہ اب ختم ہوگی ہماری جدوجہد ہم غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے یہ تو اور سپیکر صاحب شدت پکڑے گی یہ تو اب اور لیول پہ چلی جائے گی جو میں نے پریزیڈن ٹرم سے کہا تھا کہ آپ پڑھیں وہ اس لیے کہا تھا کہ ہماری بائی لائٹرل ٹاکس تو فیل ہو چکی تھی ہوتی نہیں تھی یہ اس لیے ہم سب کو سمجھ جائے ہیں کہ یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوائنٹ سیشن تھا اس کے بڑے سیریس کاننٹیشن ہیں نمبر ون چیز کیا ہے انہوں نے اب وہاں اس کو جو پانچ سال سے کرتے آ رہے ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزسٹنس کو ازادی کی مومنٹ کو یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے سپیکر صاحب یہ یہ ریسسٹ ہے آئیڈیالوجی یہ یہ اگر وہ اپنے برابر کے انسان سمجھتے تو وہ کوئی ڈیموکریٹک لی کوشش کرتے ہیں کوئی مومنٹ چلاتے ہیں کوئی لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف یو پہ لے گاتے ہیں وہ might is right پاور استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو crush کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ crush کریں گے رد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا انہوں نے دنیا نے کہنا ہے جب پاکستان سے دہشت گردی آئی جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلواما میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بھی پتا ہے تو اب جب یہ ان کو اپریس کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے اس کا جب رد عمل آئے گا میں آج کہہ رہا ہوں اس لیے یہ سیریس ہے انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے انہوں نے مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھلک کلنزنگ کرنی ہے انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ لوگ وہاں سے نکال لے تاکہ دوسری مجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں وہ غلامی کے لیے دب جائیں یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے اس کے بہت سیریس کونسکونسز ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب پلواما میں جب انہوں پلواما کے بعد جب ہندوستان نے اپنے جیٹس بھیجے اور رات کو بالا کورٹ کے پر باومنگ ہوئی تو ہماری تین بجھے بات چیت ہوئی صبح کے تین ساڑھے تین بجھے آر بی چیف تھے آر فور چیف تھے اب اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا لوگ کیجولٹیز ہوئیں کیا پاکستانی کا خون ہوا ہم نے جب پتا چلا کہ ابھی تک کوئی کیجولٹیز کی فگر نہیں ہے تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں کریں گے اور ہم ایک ٹوکن اگلے دن وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے آگے باومنگ کر کے چلے گئے لیکن اگر سپیکر صاحب ہماری کیجولٹیز ہوتی تو ہماری ائر فورس نے بھی لوکن کی ہوئے تھے ان کے ٹارگٹس جدر ان کی کیجولٹیز ہونی تھی اور میں بار بار اس کے بعد پلواما کے بعد ان کو کہتا گیا کہ دو نیوکلر آم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے ہم اپنے مسئلے ڈیالوگ سے حل کریں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سیچویشن ہوگا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے یہ جو سپیریئر جو آج وائٹ سپریمسٹ ہیں جو آگے گولیاں مار دیتے ہیں لوگوں کو امریکہ اور یہ باہر کے ملتوں میں یہ ایک ایک دیپ مائنڈ سیٹ ہے یہ سپیریورٹی میں بلیو کرتا ہے ریشن سپیریورٹی میں اور یہ اس تکبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں انہوں نے پھر ازاد کشمیر پر کچھ کرنا ہے رد عملو آئے گا اگر ان کی اپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا انسیڈنٹو اپل واما ٹائپ انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کو جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں ہم جواب دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا مسید وہ اور آگے بڑھ سکتی ہے وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی دیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کنونشن وار ہو سکتی ہے کنونشن وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا دو نتیجہ ہو سکتے ہیں وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر سپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے ایک بہدر شاہ زفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ ایک راستہ وہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا تاکہ آخری خون کے کترے تک ہم مقابلہ کریں گے اور سپیکر صاحب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنی قوم کو جانتا ہوں نسلمان ایمان والا انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے اس کو صرف اپنے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانیت کا سوچتا ہے لیکن انہوں خوف کے پر فیصلے نہیں کرتا ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں آمن کے لیے کیونکہ ہمارے میں ہمارے دین انسانیت ڈالتا ہے ہمیں فکر ہیں انسانوں کی لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم آخری کترے تک لڑیں گے تو وہ کون سی جنگ ہوگی وہ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا سب ہار جائیں گے وہ جنگ اس کے امپلیکیشن دنیا پر پڑھیں گے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ میں جس طرح کہتے ہیں نیوکلیر بلیک مل کر رہا ہوں میں نیوکلیر بلیک مل نہیں کر رہا میں کومن سنس کو اپیل کر رہا ہوں hope for the best be prepared for the worst کیا دنیا worst کے لیے prepared ہے اگر یہ دوسری طرف چلے جاتی ہے تو کیا دنیا prepared ہے اس کے لیے اس لیے یہ time ہے action لینے کا اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک ملک جو blatantly سارے international قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے جس کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوا جب وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا تھا جب یو این کی بھی ایک آدھ human rights پہ رپورٹ آئی پہلے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے اس کے باوجود دنیا نے کچھ نہیں کیا کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا ان کو اور حلہ شیری بھی لی کہ اچھا اگر دنیا کچھ نہیں کہتی آگے گیا اور اس لیے انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے اور اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے serious consequences ہیں یہ اور آگے جائے گی گیم اور یہ ادھر چلی جائے گی جہاں سب کو نقصان ہوگا جو کوئی نہیں تصور کرنا چاہتا اس لیے یہ ہے time act کرنے کا میں اس history تاریخ کا جو یہ period ہے میں اس کو وہ period سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑی racist regime تھی جو ہٹلر کا جرمنی تھا جو نازی پارٹی تھی جو یہ پارٹی ان کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ نازی پارٹی کرتی تھی ابھی میں election کی report پڑھ رہا تھا ان کی پارٹی نے وہ حرکتیں کی ہیں election کے اندر جو نازی پارٹی کرتی ہے انہوں نے جو اس وقت ہندوستان کی opposition ہے اس کو اس کو دوار سے لگا دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہر چیز کیا ہے ہر وہ چیز کیا ہے کٹرول کیا وہ انہوں نے چیزیں کیا ہیں جو کہ ہندوستان کی democracy کے علاوہ جو سارا ہندوستان کا character تھا جو ان کے بڑے بڑے founding fathers ماتما گاندی جاروال نیرو اس ساری secularism کو وہ hit کر رہے ہیں یہ وہ سوچ ہے وہ ideology ہے جس نے ماتما گاندی کا قتل کیا یہ وہ والی ideology ہے speaker ساگ جس کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو وہ جو famous devil chamberlain کو کہتے تھے appeasement کہ جب stand لینا چاہیے تھا ہٹلر کے against وہ نہیں رہے ہو اس کو appeas کرتے رہے اگر دنیا آج ایکٹ نہیں کرے گی اگر دنیا جو so called develop world ہے جو advanced world ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو uphold نہیں کرے گی تو یہ آگے کدھر جائے گی بات پھر ہم ذمہ دار نہیں ہے ہم اس لیے آج کھڑے ہیں یہ سارا سیشن بلایا کہ یہ ایک اس سطح پہ جا رہی ہے اب جو ساری دنیا کو نقصان پچا سکتی ہے تو میں اپری گورنمنٹ سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کرمینل کورٹ میں کیسے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے ذریعے جا سکے یہ سٹاڈی کر رہے ہیں جنل اسیمبلی میں یہ ریز کریں گے ہیڈز آف سٹیٹ سے یہ بات کریں گے ہر فورم کے اوپر میڈیا پر اس چیز کو اٹھائیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ یہ جو آج مارڈن ویسٹن ورلڈ جن ویلیوز کے اوپر کھڑی ہے جو وہ کنڈیم کرتی ہے ماضی میں جس کو ناجزی پارٹی کا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ظلم کیا اور تب کبھی نہیں ہونا چاہیے ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان بلکہ زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے ہندوستان میں اس لیے بدقسمت سے دنیا ریسپونڈ نہیں کر رہی لیکن آخر میں یہ ساری دنیا کو اس ظلم کا نقصان ہوگا کشمیر کی جو مومنٹ ہے وہ کراشک پارلمنٹری لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتی کشمیریوں کے ساتھ سارا پاکستان نہیں مسلمان دنیا کی آواز ہے آج بلکہ بلکہ سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتا جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے میں ذمہ دارے لگا میری پارٹی لے گی ہم دنیا کے مغرب میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ جس طرح کا ظلم کشمیر کشمیر پہ وہاں ہو رہا ہے اور ہندوستان کے اندر اوورال جو مانورٹی اور مسلمانوں سے ہو رہا ہے یہ سارے وہ ویلیوز ہیں جو ویسٹن ورلڈ کہتی ہے کہ ہم اپورڈ کرتے ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے زیادہ تر ان کو پتا نہیں ہے ان کو ان کو ایشیوز کا نہیں پتا کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہمارا کام ہے دنیا میں یہ اس کو اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب نیوکلر کی بلیک ملہ کرو لیکن یہ تو آپ اگر اس کو لوجکلی فالو کریں گے یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے ہم آرام سے پاکستان قبول کر لیں جی کہ یہ بی جی پی حکومت کی سپیریئر ریشولیٹی اور ہم مان لیتے ہیں ان کو سپیریئر وہ تو ہم مانیں گے نہیں تو جب وہ نہیں مانیں گے تو دوسرا کورس تو کولیشن کا ہے اور وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں وہ صرف یہ سب کانٹینٹ تک نہیں اس کا افیکٹ جائے گا وہ ساری دنیا کا اس کو پر افیکٹ جائے گا شکریہ یہ بڑا اچھا اپوزیشن لیڈر نے بڑی لمبی تقریر کی میں دو چیزیں کلیر کروں گا اور پھر میں ایک چھوٹے سے سوال پر چھوڑنا چاہتا ہوں نمبر بان جی میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی اچھا ہے کہ پورا نام لے لیا کریں دوسرا دانلڈ ٹرمپ سے ہم انڈیا کی تعلقات پر نہیں ملنے گئے تھے امریکہ اور پاکستان کی بائی لیٹرل ریلیشنز کے پر گئے تھے جس کے اندر ان کا کلیرلی انٹرسٹ ہے افغانستان اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان جو میرا نظریہ تھا اس نظریہ پہ ہم افغانستان پہ بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے آج امریکہ مان گیا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اور ہم جو ریلیشنشپ جو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ ایک وان سائیڈڈ جو انگریزی کا لفظ ہے ہائٹ گن نہیں ہے پیسے دے کے ہم ان کا کام کریں ہم اپنے نظریہ کے مطابق افغانستان افغانستان میں ہمارے بھائی چالیس سال سے سفر کر رہے ہیں ہمارا انٹریسٹ ہے کہ وہ آمن ہو اور ہماری پوری کوشش ہے اور یہ وہ وہ ہم وہ لوگ ہیں ہماری وہ جماعت ہے جس نے کنسسٹنٹلی کہا تھا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج امریکہ یونائیڈڈ سیپ ہمارے پوائنٹ اف یو پہ کنورج کیا اب نرندر موڈی کا جو سارا ایشو تھا کشمیر کا وہ صرف کیونکہ لمبی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر میں نے سجیسٹ کیا سب کے سامنے اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میرا کام تھا کہ جو ایشو بھی نہیں تھا ہم وہاں انڈیا کی بات چیت نہیں کرنے گئے تھے میں کوئی وہ مونٹر کے سامنے کوئی ہندوستان کو کمپلین نہیں کرنے گیا تھا میں نے ایک سپل فیٹ کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان پورا برے صغیر ایک ایشو کی وجہ سے سٹینڈ سٹیل پہ ہے ہمارا جو اصل کام ہونا چاہیے لوگوں کو غرب سے نکالنے کا ہمارا سارے اگر ہم ٹریڈ کریں ہم تعلقہ ٹھیک ہو اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے سارا برے صغیر اٹھ جاتا ہے تو میں تو اس کانٹیکس میں بات کی تھی اب یہ اتنی لمبی تقریر کیا آپ نے میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہال تجویزیں دے کہ ہم نے کہا کہ ہم سب ساروں سے ہم اپروچ کر رہے ہیں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اوائی سی کو کل اپروچ کر بیٹھے تھے ہم ایمبیسٹرز کو اپروچ کر رہے ہیں ہمارے فورن آفس نے ان کو میٹنگ کی ہے ہم نے جو مین ہیڈز ہیں ان سے بات کریں آج آج مزید اور کروں گا ہم ہر فورم پر اٹھائیں گے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پر میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں اور میں پلیز لمبی تقریر نہیں مجھے دو منٹ میں کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں جو میں نے نہیں کیا ابھی تک مجھے آپ مجھے سیجیشن دیں یہ امپورٹنٹ ہے میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے اتنی تقریر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی تو لوگوں ہمیں کس کو نہیں پتا پانچ سال آپ کی حکومت ہی تب تشدد کشمیریوں پر نہیں ہو رہا تھا تب آپ نے کیا کیا تھا کتنی دفعہ آپ نے کون سی آپ کی ڈپلومیٹک میشن تھی جب کشمیریوں بجارے تکلیف میں تھے ہم تو ہمیں تو گیرام ہی نہیں ہوئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے جو انہوں نے للکا رہا ہے کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ کیا کروں آر بتائیں کیا کریں پلیز آنسر کریں موسیقی